میں سب سے پہلے تو اس نئی ڈیویلپنٹ پہ آسان آپ کو اور پی ٹی وی آپ کو خاص طور پر مبارک دیتا ہوں اور کیبل آپریٹرز کی طرف سے جو آپ نے آج کانٹریکٹ سائن کی آپ سب کو مبارک دیتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پوزیٹیو سٹیپ ہے میرے لیے اور میرے ملک کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کرکٹ ڈیویلپنٹ کے اوپر جائے گا یہ پی ٹی وی کی جو ساری کوریج ہے جو اس کی کالٹی ہے اس کو اوپر اٹھائے گا اور پھر جو پاکستان کے اندر ہمارے جو عوام ہیں جو سپورٹس سے پیار کرتی ہے جو کرکٹ سے خاص طور کے اوپر جو کرکٹ پہ اتنا انٹرسٹ لیتی ہے ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم پی ٹی وی لیڈ لے کوریج کے اندر اور سپورٹس کوریج کے اندر اور خاص طور پر کرکٹ کی کوریج اپنی نیشنل کرکٹ ٹیم اور کرکٹ کے اوپر مختصر بات یہ کرنا چاہتا ہوں جتنا ٹیلنٹ پاکستان میں ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا دنیا میں کہیں میں نے اس طرح کا ٹیلنٹ نہیں دیکھا اور ہمارا جو ٹیلنٹ تھا وہ ایک سسٹم نہ ہونے کے باوجود نکلتا تھا سسٹم کی وجہ سے ہمارا ٹیلنٹ اوپر نہیں آتا تھا ہمارے ملک میں اس طرح کے کھلاڑی ٹیسٹ کرکٹ کھیلے ہیں جو دنیا میں اس طرح کے کبھی بھی کھلاڑی ڈائریکٹ کلاب کرکٹ سے ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلے تو یہ ریفلیکٹ کرتا تھا ٹیلنٹ اس ملک کے اندر اور اس لیے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جو سسٹم ہے جو سسٹم ہے ٹیلنٹ کو پالش کرنے کا یعنی کرکٹ کا سٹرکچر اگر ہم اس کو ٹھیک کر لیں تو پاکستان آن بیٹبل ہو جائے گا اور بدقسمتی سے تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ ان کا اپنا انٹرس تھا وہ سسٹم نہیں چینج ہونے دیتے تھے اور پاکستان کا دنیا سے بلکل مختلف سسٹم تھا جو میں ابھی مصبا کو اور ان کو سمجھا رہا تھا کہ دنیا میں سسٹم ایسا ہے کہ جتنی اچھی کمپوٹیشن ہوتی ہے اترے کھلاڑی بہتر نکلتے ہیں تو جو سسٹم دو چیزیں کرے ایک کمپوٹیشن کا لیول ریز کر دے اور دوسرا میرٹ لے آئے وہ ہمیشہ ہم ملک لیڈ کرے گا اور اسٹریلیا دنیا کی سب سے کامیاب دنیا کی تاریخی سب سے کامیاب کرکٹ ٹیم ہے اور اس کی وجہ سے ان کا سسٹم ہے جو بھی کرکٹ سمجھتا ہے وہ جب پاکستان کرکٹ کو دیکھتا ہے اس کو واضح نظر آ جاتا ہے کہ اس ٹیم میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی ویسے چالیس سال سے لگا ہوا تھا کہنے کے لیے اور میں نے فیصلہ کیا تھا انشاءاللہ کبھی مجھے پاور ملی تھی اس سسٹم چینج کروں گا اور میں نے بڑی مشکلوں سے سمجھایا ابھی حفیظ کو اور مزباہ کو اور عزر کو کہ یہ سسٹم جو اب ہم لے کے آئے ہیں تھوڑا سا ٹیتنگ پرابلم ہر سسٹم میں آتی ہے جب بھی آپ چینج کرتے ہیں ریفارمز جب آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر پرابلمز آتے ہیں کیونکہ ایک نیا سسٹم آپ لے کے آ رہے ہیں لیکن یہ جو اب آپ کا سسٹم آئے ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے رو ٹیلنٹ ہے اس ملک میں جیسے جیسے وہ پالش ہوتا رہے گا میری یہ ایمبیشن خواب ہے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ جو اگلا ورلڈ کپ آئے گا تو اس کے اندر پاکستان کا ٹیلنٹ ساری دنیا سے بہتر نظر آئے گا اور پاکستان کی ٹیم جنہیں کے بیسٹ ٹیم بنے گی یہ جو پی ٹی وی ہے دوسری چیز جس پہ ہم بواد کرنا چاہتا ہوں ایک وقت پہ ہندوستان میں سارا پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا ہمارے ڈراماز کوالٹی کے ڈراماز تھے پی ٹی وی لیڈ کرتا تھا سارے علاقے میں سارا ملک پی ٹی وی دیکھتا تھا سوائیول آف دسپیشز کے اندر جو ورڈ ہے کہ وہ سپیشز سوائیو کرتے ہیں جو اڈیپٹ کرتے ہیں جو وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں جو بھی رک جاتا ہے کہیں جا کے وہ پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ دنیا تیزی سے آگے جاری ہوتی ہے تو ہمارا بدقسمت سے پی ٹی وی بھی پیچھے رہ گیا اور پی ٹی وی بڑی وجوہ آتا ہے اس میں میں نہیں جاؤں گا لیکن پی ٹی وی کو واپس لانا اس لیول کے اوپر یہ ایک پہلا قدم ہے کیونکہ سپورٹس بہت دیکھتے ہیں اور یہ جو انشاءاللہ یہ جب آپ ہم یہ جو آج آپ نے کانٹریکٹ سائن کیا اس سے جو آپ کے پی ٹی وی کے پاس آمدن ہی آئے گی اس کی وجہ سے انشاءاللہ پی ٹی وی اپنے اندر انویسٹ بھی کرے گا آپ کی وہ بھی فیز بھی بڑھانے کا ہم نے کیبرٹ نے اس کو دیکھا تھا ہم صرف آپ کے بزنس پلان کی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ہم وہ فیز بڑھائیں گے تو کیا اس کی وجہ سے آپ بہتر کالٹی دیں گے لوگوں کو اور آپ اس کی یہ جو اتنے زیادہ لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اور سفارشی بھرتی کیے ہوئے ہیں تو لوگ اس لیے نہیں پیسہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ چاہے کہ کرپٹ سسٹم کی وہ مزید اور پیسہ ڈالیں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پی ٹی وی پھر بہتر پرفارمنس دے اس کی کالٹی بہتر آئے وہ یعنی وہ اگر پرائیوٹ ٹی وی چینلز کے ساتھ کمپیٹ کریں تو تب لوگ فیز دینا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کا جیسی بزنس پلان آئے گا تو ہم فیز بھی اس کی بڑھا دیں گے لیکن یہ جو سٹیپ ہے انشاءاللہ اس سے آج کرکٹ پرموشن کے اندر پی ٹی وی کا بھی فائدہ ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی فائدہ ہوگا جو کیبل نیٹ ورک ہے میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ڈیجیٹالائزیشن کی طرف جائے کیونکہ وہ جو کالٹی اس کے اندر ہے جتنا وہ آتی رہے گی کیونکہ لوگوں کے ساتھ آپ کمپیر کرتے ہیں جس طرح باہر کی پروڈکشنز ہیں کرکٹ کی تو وہ لوگ کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو جتنا اچھی سکرین نظر آئے گی تو لوگ اتنا ہی انجوائی کریں گے سپورٹس کو